حضرت زینب صلی اللہ علیہ کی جب ہم ایک بڑی مواصلت مجھے محسوس ہوتی ہے سرکار علیہ السلام جس طرح سے سیدہ کائنات پر شفقت فرماتے تھے اس شفقت کا پرتوہ ہمیں مولا کائنات کی صورت میں سیدہ زینب صلی اللہ علیہ پر نظر آتا ہے اور پھر وہ ٹرکل ڈاؤن افیٹ جو ہے ظاہرے جو بڑے کرتے ہیں پھر وہ چھوٹے بھی وہی کرتے ہیں تو امام علی مقام کی محبت ہیں تو ذرا یہ بتائیے کہ مولا کائنات اور امام علی مقام کی محبت اور مودد آپ کے ساتھ کیا تھی اور آپ کی مولا کائنات کے ساتھ یعنی اپنے بابا جان اور بھائی جان کے ساتھ کیا محبت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھائی تعلیم اور تربیت دو چیزیں ہیں اور اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم کو اللہ نے یہ شرف اتا فرمایا کہ آپ کو وافر حصہ علم بھی اتا کیا گیا اور آپ کی تربیت ان مربیین نے فرمائی کہ جن جیسا مربی روح زمین پر کوئی ہو نہیں سکتا جہاں تک محبت کی بات ہے کہ آپ کی مولا کائنات امام علی مقام سے محبت اور مولا کائنات کی اور امام علی مقام کی حضرتِ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اسے سمجھنے کے لیے اس محبت کو سمجھنا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہِ کائنات سے فرمایا سیدہِ کائنات نبی کریم سے فرمایا کرتی تھی کیا کہنے ہیں چونکہ آپ کو یہ لقب ملا جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا سانی زہرہ تو آپ اخلاق میں عادات میں اوصاف میں اتوار میں اقوال میں اعمال میں حقیقت سانی زہرہ ہیں نبی کریم علیہ افضل السراطی و تسلیم کی عادتِ کریمہ تھی کہ اس پرفتن زمانے میں کہ جب بیٹیوں کو اپنے لیے آر سمجھا جاتا تھا جیسا کہ آدھ بھی بعض جگہوں پر جزئی طور پر آر سمجھا جاتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے لگ اسی آگے کیسے پڑھیں اور ہمارے ہم بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں ہم نے سو کولڈ غیرت کا نام دے دیا کہ میں تو بیٹی کے گھر سے پانی کا گلاس بھی نہیں پیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں ان افکار کو رد فرمایا آپ جب کہیں سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر جس گھر سے روانہ ہوتے وہ بیٹی کا گھر ہوتا اور جب لوٹ کر تشریف لاتے تو سب سے پہلے جس گھر میں تشریف لیا کرتے تھے وہ بھی بیٹی کا گھر ہوا کرتا تھا پھر اسی چیز کو مولا کائنات نے پھر حضرت سیدہ کائنات جب آیا کرتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرت محبت میں ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے ان کے دست مبارک کو بوسا دیا کرتے تھے انہی تمام چیزوں کو مولا کائنات نے بھی تربیت میں جاری رکھا یعنی آپ نے یہ دیکھا کہ بیٹی کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے وہ ابزر کیا رویہ حضرت مولا کائنات نے اپنا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ آج کے دور میں جو ماں باپ اپنے بچوں کی چار دیواری کی تربیت مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور اس کی بہت ضرورت ہے تو وہ اپنے بچوں کی تربیت اسی طرح کرے جس طرح مولا کائنات نے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور اگر آپ چار دیواری کی تربیت کو مضبوط کر دیتے ہیں میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جس کی چار دیواری کی تربیت مضبوط ہو اسے آپ دنیا کے کسی معاشرے میں بھیجنے موقع بھی خراب نہیں ہوگا اس کی پھر چادر اور چار دیواری کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جس کی چار دیواری کی تربیت مضبوط ہو اور اگر آپ نے چار دیواری کی تربیت مضبوط نہیں کی تو آپ اسے اچھے سے اچھے معاشرے میں رکھ لیجئے نقصان ہو جائے گا تو جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی تو مولا کائنات اپنی پیاری بیٹی کے آنے پر استقبالاً کھڑے ہو جایا کرتے اور اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا کرتے یعنی جہاں پر آپ تشریف فرما ہوتے وہاں سے ہٹتے اور سیدہ زینب کو وہاں پر بٹھا دیتے اب اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا کہ باپ اگر بیٹی کے استقبال میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ کوئی آر کی بات نہیں کہ باپ کھڑا ہو گیا باپ اگر بیٹی کو اپنی جگہ پر بٹھاتا ہے تو یہ کوئی آر کی بات نہیں ہے کہ باپ کا مقام کم ہو گیا بلکہ یہ محبت کی بات ہے کہ باپ اپنی بیٹی سے پیار ایسا کرتا ہے کہ بیٹی جیسے ہی آئی تو وہ فرد محبت میں کھڑا ہو گیا آپ پھر دس بوسی کیا کرتے تھے اور دس بوسی کیا کرتے تھے اور میں اگر اجازت دے دیں تو ایک جملہ آ گیا ہے آپ کی بات سے اور آپ ہی کا یہ صدقہ ہے کہ میں تو اس کچھ طرح سے محسوس کرتا ہوں کہ سیدہ کائنات کی محبت میں سرکار علیہ السلام اس لئے کھڑے ہوتے تھے یہ میرا وجدان کہتا ہے کہ چونکہ نسل پاک ان سے چلنی ہے تو بنیادی طور پر اس نسل پاک کا احترام بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے اور بی بی زینب صلی اللہ علیہہ کے لئے مولای کائنات اس لئے کھڑے ہوتے تھے کہ مشن حسینی مشن زینبی میں تبدیل ہوگا تو اس نشست کو جو ہے جو مولای کائنات کی نشست ہے وہ پہلے سے آپ نے عطا کرتا ہے بس میں ٹائم بچا لیتا ہوں یہی بات میں نے کہنی تھی جو آپ نے کہنی تھی اور مولای کائنات کا جو احترام تھا جنید بھائی وہ صرف اس لئے نہیں تھا کہ انہوں نے نبی کریم کو دیکھا کہ ان کا رویہ اور ان کا تعلق حضرت سیدہ کائنات کے ساتھ کیسا ہے بلکہ وہ احترام علی وجہ المعرفت تھا کہ مولای کائنات جانتے تھے کہ زینب کون ہیں اور اللہ تعالی نے کن مسائب میں انہیں مبتلا کرنا ہے اور کس طرح انہوں نے دین کے حقیقی پیغام کو اپنے خطبات کے ذریعے باقی رکھنا ہے یہ وہ تاریخی بات تھی جو مولای کائنات جانتے تھے پھر امام علی مقام نے یہ رویہ دیکھا تو جب سیدہ زینب تشریف لاتی تو اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے امام حسین بھی سیدہ زینب کے لئے اور اپنی جگہ پر بھائی کرتے تھے بلکہ ایک واقعہ میری نظروں سے گزرا کہ ایک بار شادی کے بعد امام علی مقام رضی اللہ عنہ ملاقات کے لئے سیدہ زینب کے گھر پر گئے تو سہن میں آپ آرام کر رہی ہوئے اور آپ کی آنکھ لگ گئی اور دھوپ آپ پر پڑ رہی ہے اب آپ دیکھیں کہ بہن اور بھائی کا پیار یہ ہمارا دین ہے جس نے رشتوں کے تقدس کو قائم کیا ہے کہ آپ آرام کر رہی ہیں اور آپ کی آنکھ لگی ہوئی اور آپ پر دھوپ پڑ رہی ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے قریب سائبان بن کر کھڑے ہو گئے اس طرح کھڑے ہو گئے کہ دھوپ آپ کے جسمیں اثر پر آئی اور آپ سائے میں چلی گئی اور جب آپ کی آنکھ کھلی تو یہ منظر دیکھ کر آپ حیران رہ گئی اور آپ نے کہا کہ آپ مجھے اٹھا دیتے تو آپ نے کہا کہ نہیں آپ آرام کر رہی ہوئی میری محبت نے اس بات کو گوارہ نہ کیا کہ میں آپ کو اٹھا دوں بلکہ میں سائے بہن کا سائے بن کر آنکھے قریب کھڑا